یہ جو میں نے جامعہ ترمزی سے حدیث پیش کی تھی دو انٹرنیشنل امریکی مترابق 3734 اور 3735 زید ابن ارکم سے کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ابن ابی طالب ہے اور پہلا شخص جس نے نبیل اسلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ بھی علی ابن ابی طالب ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ ناصبیت اس زمانے میں میں کس طرح گھوز چکی تھی 3734 میں جب یہ حدیث ابن اباس کہتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبیل اسلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہیں اس کے اوپر آگے کومنٹس ہیں امام ترمزی کے وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں حضرت علی آٹھ برس کی عمر میں مسلمان ہوئے اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ لائیں امان اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا کول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا ہے یہ دیکھ لیا آپ نے ویسے تو کہتے ہیں صحابہ سے تابعین کے اقوال ٹکراج ہیں تو آپ صحابی کو لیں گے ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبیل اسلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں اور آگے امام ترمزی کا لکھ رہے ہیں لیکن بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو امان لائے وہ حضرت ابو بکر ہیں مردوں میں سے اور حضرت علی جو ہیں وہ بچے تھے اور حضرت ختیجہ جو ہیں وہ عورتوں میں لائیں فرقہ وارانہ جو بیماری ہے چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں چاہے صلف میں ہو یا خلف میں فرقہ واریت ہے فرقہ واریت ہے الحمدللہ منشئ الخلق من عدم ثم صلات علی المختارف القدم میرے بھائیوں پچھلے دنوں ہماری ایک گفتگو ڈاکٹر انس صاحب کے ساتھ ریکارڈ ہوئی تھی جس میں ہم نے گفتگو کے ایک پارٹ میں مولا علی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما میں پہلا مسلمان اور پہلا مومن کون ہیں اس حوالے سے بات کی تھی چونکہ وہ کیو اینڈ اے سیشن تھا اس لئے اس میں بہت سے درائل تھے جو رہ گئے تھے تو بہت سے اعتراضات اس گفتگو پر ہوئے بہت سے باتیں سامنے آئیں ظاہر سی بات ہے انجینئر صاحب کی ایک گفتگو کے حوالے سے ہم نے وہ گفتگو کی تھی تو ان کے اسٹوڈینٹ کو کہاں چین ملے گا کہ اگر انجینئر صاحب کسی بات میں ایکسپوز ہو رہے ہیں جو انجینئر صاحب ہیں وہ مسئلے کو اس طرح سے اٹھاتے ہیں جیسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کا کسی کو علم نہیں ہوگا حالانکہ ان کی یہ نادانی ہے جن محدثین کے اقوال یا جن محدثین سے وہ احادیث لے رہے ہیں ظاہر سے باتیں جب ان کتابوں میں وہ حدیثیں آئی ہوں گی تو ان محدثین کے ذہن و دماغ میں بھی کچھ چیزیں آئی ہوں گی تو انہوں نے ضرور اس کی ایکسپلینیشن بیان کی ہوگی لیکن چونکہ کتابیں پڑھنے کا ہمارا رجحان نہیں ہے باتیں کہی کہی اور سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں تو لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے حقیقت کیا ہے اصلیت کیا ہے اب سامنے والا ایک خاص منٹالیٹی کے ساتھ کوئی گفتگو کرتا ہے تو اسی گفتگو کو قبول کر لیا جاتا ہے لیکن دوسری جو روایات ہیں دوسری جو احادیث دوسرے جو آتار ہیں ان کو بلکل بلکل لیا طور پر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے یہی حال انجینئر صاحب کرتے ہیں آج انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم ڈیٹیل گفتگو کریں گے اور جتنے بھی اعتراضات ہوئے تھے ان کا بھی انشاءاللہ ہم جواب دیں گے اور صرف احادیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی اور اسی طرح سے جہاں جہاں پر فریب سے کام لیا ہے انجینئر صاحب نے ان کے فریب کو بھی انشاءاللہ ایکسپوس کریں گے ایشو یہ نہیں تھا کہ پہلا مسلمان کون ہے یا پہلے کون ایمان لائے لائے ہے ایشو یہ تھا کہ آپ ایک طرف کی حدیثوں کو کیوں بیان کرتے ہیں اور دوسری طرف کی حدیثوں کو کیوں چھپاتے ہیں اور پھر تأثر دیتے ہیں اپنے سننے والوں کو اور اپنے سٹوڈنٹس کو کہ دیکھو دوسرے گروہ انہیں حدیثیں چھپائی ہیں حالانکہ وہ کام آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے وہ کام کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے نظریے کی تعیید والی حدیثوں کو تو بیان کر دیتے ہیں بڑے شوق سے اور بسا اوقات اس میں ڈنڈی مار کر جھونڈ بھی بول دیتے ہیں لیکن آپ کی تعیید کے نظریے کے خلاف جو حدیثیں ہوتی ہیں چھپاتے آپ ان کو ہیں انصاف کی بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ دونوں طرح کی حدیثیں رکھیں اس کے بعد اگر ایک نتیجہ آپ نکالتے ہیں تو ہمیں اس نتیجے سے کوئی دقت نہیں ہے کہ آپ نے اسے کیا نتیجہ نکالا بھئی اپنی اپنی سمجھ ہے انسان کوئی بھی نتیجہ نکال سکتا ہے اور انسانی سلسلے میں آزاد ہے لیکن بہرحال ہم چونکہ پابند ہیں احادیث کے قرآن و سنت کے ہم پابند ہیں تو ہم آپ کی طرح نظریہ نہیں قائم کرتے ہیں بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روایات اس سلسلے میں کس طرح کی ہیں جس طرح کی روایات اگر کوئی مسئلہ احادیث میں مختلف فی ہے اور صدیوں سے ایک مسئلہ مختلف فی چلا آ رہا ہے یعنی مختلف فی سے مراد یہ ہے کہ دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں تو ہم اس کو اسی حال میں ایکسپٹ کرتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے لیکن آپ کا یہ مسئلہ ہرگز نہیں آپ نے ایک نظریہ بنا لیا آپ نے ایک رائے قائم کر لی تو اس رائے کی تائید میں جو حدیثیں ہیں وہ آپ نقل کر رہے ہیں لیکن اس رائے کی تائید کے خلاف اگر کوئی حدیثیں ہیں تو آپ بیان نہیں کر رہے ہیں بلکہ بالکل ڈکار جاتے ہیں تو یہ ہے جو آپ الزام دوسروں پر لگاتے ہیں نا کہ آپ کی بیمانی کو شو کرتا ہے مطلب کسی کو اونچا یا نیچا کرنا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ حقائق کو کیوں چھپایا جاتا ہے حقائق کو چھپانا آپ کی بیمانی کو شو کرتا ہے یہ چیز آپ کی بیمانی کو شو کرتی ہے انجینئر ساتھ آپ دونوں طرح کی حدیثیں رکھیں پھر سامنے والا خود نتیجہ نکالے گا آپ کو پھر اس میں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی تو بہرحال اس سلسلے میں دیکھئے کئی ایک حدیث ہم نے یہاں پر اکٹھا کی ہوئی ہیں اور آپ کے سامنے انشاءاللہ انصاف کے ساتھ دونوں طرح کی حدیثیں رکھ دیں گے اس کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ کیسا نظریہ ایڈاپٹ کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے تھمنل پر لکھا ہوا ہے کہ انجینئر صاحب کے جو اندھے مقلد ہیں وہ اس ویڈیو سے دور رہیں اس کو بھی ہم واضح کر دیں تو وہ مان لیتے ہیں قرآن و سنت کے نام پر جو چورن بیچا جا رہا ہے ان کے سامنے تو جو ہم نے یہ اندھاپن لکھا ہے تو اس میں ہم معذرت آپ سے پہلے ہی کر رہے ہیں اور اس کی وضاحت بھی کر دیں یہ صرف انجینئر صاحب کے ان اسٹوڈنٹ سے ہم بات کر رہے ہیں اور ان کو ہم نے اندھا کہا ہے جو بغیر جانچ پر تالکے اور بغیر دونوں طرح کی باتیں جانے سمجھے ان کی ہی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں دوسری طرف کی دلیلوں کو نہ کرتے ہیں ان کے لئے تو یہ وضاحت کرنا ہم نے ضروری سمجھا ہے بہرحال پہلی حدیث اس سلسلے میں دیکھئے صحیح بخاری کی ہے صحیح بخاری کی پہلی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علی نے اس حدیث پر باپ قائم کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا اس کے تحت حدیث لے کر کے آئے ہیں ارتیس ستاون نمبر دیکھئے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ آپ کے ہمراہ صرف پانچ غلام دو عورتیں اور ابو بکر تھے غور کریے گا امار بن یاسر کہہ رہے ہیں جن کی بڑی تعریفیں انجینئر صاحب علماء پر تو انہوں نے بڑی آسانی سے الزام لگایا تھا نا اہل علم پرہ اور محدثین پر خاصتہ اور صحیح امام ترمیزی پر یہ ناصبیت کا شکار ہو گئی ماہ صلی اللہ جن محدثین کہ آپ حدیثیں لیتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی ذرا سے بھی غیرت نہیں آتی آپ کو ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے جبکہ انہی کا مسئلہ صحیح تر ہے کیونکہ روایات دونوں طرح کی ہیں تو دیکھئے امار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو جب دیکھا تو اس حال میں دیکھا کہ آپ پر ایمان لانے والے صرف پانچ غلام دو عورتیں اور ابو بکر تھے اب لگائیے فتوہ در حمت ہے آپ کے اندر امار بن یاسر پر ناصبیت کا آپ کے ایک والڈنگ امار بن یاسر بھی ناصبی ہو گئے ٹھیک ہے اگلی حدیث بخاری ہی کیلے لیجئے اڑتیس اٹھاون نمبر حدیث ہے دیکھئے حضرت ابو اسحاق من ابی وقعات سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جس دن میں مسلمان ہوا دوسرے لوگ بھی اس دن اسلام لائے اور مسلمان ہونے والے تیسرے آدمی کی حیثیت سے مجھ پر سات دن گزرے لفظ پر غور کریے گا مسلمان ہونے والے تیسرے آدمی کی حیثیت سے تیسرے آدمی کی حیثیت سے اچھا یہی روایت صحیح بخاری میں سنتیس چھبیس نمبر پر بھی آئی ہوئی ہے اور اس روایت کے نیچے کومنٹس ہیں علماء محدیسین کے وہ بھی آپ کو پڑھ کر سنائیں گے دیکھئے حضرت سعد بن ابی وقاس سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ میں اسلام کا ایک تہائی تھا یعنی اس حال میں اللہ کے نبی سے ملا کہ میں اسلام کا ایک تہائی تھا اب کومنٹس دیکھئے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو مجھ سے پہلے صرف دو شخص اسلام لائے تھے یہ کون کہہ رہا ہے سعد بن ابی وقاس جن کے بارے میں انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ پہلے صحابی جن کے بارے میں مولا علی کا قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد پر اپنے ماں باپ کو جمع کیا کہا سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان یہی سعد بن ابی وقاس لگا یہ ناصبیت کا فتوہ اگر ہمت ہے کیا کہنے کہ مسلمان ہوا تو مجھ سے پہلے صرف دو شخص اسلام لائے تھے اور تیسرا شخص میں خود تھا مسلمان ہونے والوں میں ایک ابو بکر اور دوسری حضرت خدیجت القبرہ تھی یعنی حضرت خدیجت القبرہ اور حضرت ابو بکر اور تیسرا ماہ تھا جبکہ ایک حدیث میں حضرت عمار فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ کے ہمراہ پانچ غلام اور ایک ابو بکر مسلمان تھے بظاہر یہ حدیث حضرت سعد بن ابی وقاس کے بیان کے خلاف ہے حافظ ابن حجر نے اس کا یہ جواب دیا کہ آزاد لوگوں میں حضرت سعد بن ابی وقاس تیسرے شخص تھے جو مسلمان ہوئے یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاس کو دوسرے اسلام لانے والوں کا علم نہ ہوا ہو کیونکہ ان دنوں جو مسلمان ہوتا وہ اپنے اسلام کو دوسروں سے پوشیدہ رکھتا تھا سمجھ آئی بات یہ ہے علماء مازللہ آپ نے ان کے اوپر ناصبیت کا اور فرقاباریت کا فتوہ لگا دیا علماء محدثین کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے پتا ہی نہیں ہے جو جس سلسلے میں آپ اتنی شدت کے ساتھ ایک رائے قائم کیے ہوئے ہیں اس سلسلے کا کسی کے پاس علم نہیں آپ کو ٹائم پیامت تک ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی حدیث ہو تو آپ ضرور لے کر کہ آئیے گا جو آپ زمانی ترتیب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں زمانی ترتیب پر کوئی ایک روایت ہے ہی نہیں مگر یہ کہ اس میں اخترام تھے یعنی دونوں طرح کی کبھی اس طرح کی بات آپ کو ملے گی تو ترمزی کی پہلی حدیث دیکھئے سائیتیس چونتیس نمبر حدیث ٹھیک ہے سائیتیس چونتیس نمبر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیانیں فرماتے ہیں اول من صلی علی پہلا شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں اب دیکھئے اس پر کیا کمنٹس ہیں دیکھئے علماء محدثین نے کہا ہے کہ پہلے جو اسلام لائے مردوں سے اب وہ بکر صدیق ہیں اور اسلام لائے حضرت علی جب وہ آٹھ برس کے تھے یعنی بچوں میں اور عورتوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائیں وہ ام المؤمنین حضرت حدیثت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یہ ایک حدیث ہو گئی ترمزی کی اب پانچویں نمبر پر اس میں دیکھئے پہلے نماز پڑھنے کی بات ہے پانچویں حدیث ترمزی کی سائیتیس پائینتیس نمبر حدیث دیکھئے زید بن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اول جو اسلام لائے علی ہیں عمر بن مرہ نے کہا کہ میں نے اس کا ذکر ابراہیم نخعی سے کیا تو انہوں نے اس کو منکر جانا اور کہا کہ اول جو اسلام لائے وہ ابو بکر صدیق ہیں یعنی لڑکوں میں اول حضرت علی اور بوڑھے مردوں میں حضرت صدیق ہیں یہ دیکھئے مختلف ہے اس سے روایت اچھا اگلی حدیث جو ترمیزی ہی کی ہے چھتیس سرسٹھ نمبر حدیث چھتیس سرسٹھ نمبر حدیث اس کو بھی دیکھ لیجئے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا کیا میں سب لوگوں سے زیادہ اس کا مستحق نہیں ہوں مراش شاید خلافت ہو اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا میں اول سب لوگوں سے ایمان لانے والا نہیں ہوں یعنی اول سب لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا نہیں ہوں اور پھر حضرت ابو بکر نے کہا کیا میں فلا فضیلت کا حامل نہیں ہوں کیا میں فلا فضیلت کا حامل نہیں ہوں یہ حدیث ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے دونوں طرح کی حدیثیں صرف ترمیزی سے آ رہی ہیں صرف ترمیزی سے دوسری حدیث کی کتابوں کو تو چھوڑ دیجئے صرف ترمیزی میں دو طرح کی باتیں مل نہیں ہیں اچھا اگلی حدیث دیکھئے المستدرکل الحاکم کی جو عفیب بن عمر القندی کی روایت ہے اور جو ہے یہ اس میں دلائل النبوہ میں بھی آئی ہے اور اس کو بڑے شدومت کے ساتھ انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں اس روایت کو بڑے شدومت کے ساتھ پوری روایت ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیں حضرت عفیب بن عمر فرماتے ہیں کہ میں تاجر شخص تھا اور زمانے جاہلیت میں حضرت عباس بن عبد المطلب کا دوست تھا میں ایک مرتبہ تجارت کی غرص سے آیا ہوا تھا اور مینہ میں حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس بیٹھا ہوا تھا اسی اتنا میں ایک آدمی آیا جب سورج ڈھل گیا تو نماز پڑھنے لگ گیا پھر ایک عورت آئی وہ بھی نماز میں مشغول ہو گئی اس کے بعد ایک قریب البلوگ بچہ آیا وہ بھی نماز پڑھنے لگ گیا میں نے حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ میرا چچازاد بھائی محمد بن عبداللہ ہے محمد بن عبداللہ ہے یہ میرا چچازاد بھائی ہے یہ اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے اور ابھی تک اس عورت اور بچے کے علاوہ کسی نے بھی اس کی پیروی اختیار نہیں کی یہ عورت اس کی بیوی خدیجہ بنت خوائلد ہے یہ لڑکا اس کا چچازاد بھائی علی بن عبی طالب ہے بعد میں حضرت عفیف القندی ایمان لے آئے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں اس دن ایمان لے آتا تو میں چوتھا مسلمان ہوتا چوتھا مسلمان یہ عفیف بن عمر القندی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس دن ایمان لے آتا جس دن میں نے یہ واقعہ دیکھا تھا تو میں چوتھا مسلمان تھا یہ مستدرک لیلحاکم میں آئی اور اس میں دلائل النبوہ میں بھی آئی تو دلائل النبوہ کی جب حدیث انجینئر صاحب کوڈ کر رہے ہیں تو پتا ہے کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے اس میں زمانی ترتیب کا ذکر ہے عفیف بن عمر القندی کہتے ہیں کاش اس وقت میں اسلام قبول کر لیتا تو میں چوتھا شخص ہوتا لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تو اب بتا رہے ہیں تین لوگ کون نبی الاسلام کے ساتھ سیدنا علی اور سیدہ ختیجہ یہی حدیث دلائل النبوہ میں جب آئی ہے نا تو وہاں پر پھر انہوں نے ترتیب لکھی ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا سیدہ ختیجہ نے ان کے بعد سیدنا علی نے ان کے بعد سیدنا زید ابن حارسہ نے جو نبی الاسلام کے مو بولے بیٹے تھے جن کی پروش نبی الاسلام نے خود کی تھی حضرت ختیجہ حضرت علی کی بھی ماں لگتی ہیں پروش کرنے کے پانٹا بیو سے اور زید ابن حارسہ کی بھی اور چوتھے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یعنی وہ جو زمانی ترتیب ہے وہ بھی تو ہے نا یہ تو نہیں واقعی چاروں نے کٹھے کلمہ پڑھ لیا صرف حضرت علی کو پیچھے کرنے کے لیے انہوں نے اس طریقے سے کٹیگریز بنانا شروع کر دی بہت بڑا جھونٹ انہوں نے بولا دلائل النبوہ میں زمانی ترتیب کا صاحب دی ذکر نہیں ہے بلکہ وہاں پر بھی ایک حدیث آئی ہے جس طرح سے یہ حدیثیں آپ کو سنا رہے ہیں مختلف قسم کی حدیثیں جس میں کسی میں تو کہا گیا حضرت ابو بکر پہنے ایمان لائے کسی میں کہا گیا حضرت مولا علی پہلے ایمان لائے مختلف حدیثیں آپ کو سنا رہے ہیں ایسے ہی حدیث دلائل النبوہ میں بھی آئی پڑھ کے تو دیکھئے اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے دلائل النبوہ میں دلائل النبوہ میں یہ جو حدیث آئی ہم آپ کو حدیث پڑھ کر سنائیں اس میں کبھی لفظ بائی لفظ سنائیں گے دیکھئے ہمیں خبر دیا عبداللہ حافظ نے ان کو ابو العباس عسم نے ان کو احمد بن عبدالجبار نے ان کو یونس بن بکیر نے ان کو اسحاق نے وہ کہتے ہیں کہ پہلا انسان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کی وہ خدیجہ بنت خوائلد زوجہ رسول تھے غور کریے گا اس کے بعد جو مذکور ہیں کہ پہلے ایمان لائے وہ حضرت علی بن عبی طالب دو لوگ ہوئے وہ اس وقت دس سال کے تھے اس کے بعد زید بن حاری صاحب تین لوگ ہوئے اس کے بعد ابو بکر صدیق چار لوگ ہو گئے جس ترتیب سے انجینئر صاحب زمانی خلافت ثابت کر رہے ہیں نا یہ حدیث اگر یہ نقل کریں گے تو انہی کا قول باطل ثابت ہو جائے گا کیونکہ اوپر والی حدیث اس کو بڑے شد و مد کے ساتھ انجینئر صاحب بیان کر رہے تھے اس میں تھے کہ افیف الکندی کہہ رہے ہیں کہ چوتھا میں تھا چوتھا میں ہوتا اگر اس وقت ہی مان لاتا چوتھا میں ہوتا اگر اس وقت ہی مان لاتا لیکن جس حدیث سے انجینئر صاحب زمانی ترتیب ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس حدیث کو اگر لے لیں انجینئر صاحب کے بقول تو تو افیف الکندی پانچوے نمبر پہ جا کے پڑھیں گے پانچوے نمبر پہ اب آپ غور کریے کہ کتنے دجل سے یہ کام لیتے ہیں ایک حدیث ہے اس حدیث کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے زمانی ترتیب لکھی زمانی ترتیب نہیں جس طرح سے اس حدیث میں اختلاف ہے دوسری جو حدیثیں ہیں اس کے اپوزٹ ہیں یہ حدیث ان کے اپوزٹ ہے ویسے ہی ایک یہ حدیث ہے اس میں زمانی ترتیب کا کوئی ذکر نہیں ہے اسی لیے ہم نے بتایا کہ اہل علم نے زمانی ترتیب کے بجائے تتبیق دی ہے اور سب سے بہترین مسلک تتبیق ہی کا ہے کیونکہ دوسرا اگر کوئی مسئلہ جو انجینئر ساہم نے نظریہ ایڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ جیسے ہی آپ نظریہ ایڈاپٹ کریں گے ترنت ان حدیثوں کا انکار لازم آ جائے گا جن حدیثوں میں حضرت ابوبکت اسی لیے تمام حدیثوں کا جمع ہو جائے اور تمام حدیثوں کی تتبیق دینی پڑی محدثین کو اس لیے تاکہ کسی حدیث کا انکار نہ لازم آئے انجینئر صاحب اور انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹ سمجھئے اس بات کو یہ فضیلت آپ کہنے کی مولا علی کو ماذا اللہ ماذا اللہ ڈیگریٹ کرنے کے لیے یہ کیا گیا تو امار بنیاسر نے بھی ڈیگریٹ کیا ابھی جو آگے حدیثیں صحابہ اکرام کی بیان کرے ہیں انہوں نے بھی ڈیگریٹ کیا سب نے ڈیگریٹ کیا آپ کہتے ہیں کہ ابراہیم نخیی کا قول پچاس سال کے بعد ایک تابعی کہہ رہا ہے اور ان سے پہلے صحابی تو صحابی بھی ہیں حضرت عبو بکر کے بارے میں کہنے والے اور چلو وہ پچاس سال کے بعد کہنے ہیں تو آپ ان کی بات نہیں مانیں گے جبکہ ان کے علم کی دھول کے برابر بھی آپ نہیں اور آپ کتنے سال آپ تو چودہ سو سال بعد یہ کہنے ہیں زمانی ترتب تو زمانی ترتب کسی حدیث سے ثابت کر کے دکھائیے ہمیں جو آپ کی بات مان لی جائے اسی لئے ہم نے بتایا کہ اہل علم نے تو بڑی زبردست تطبیق دی ہے اور اس طرح سے کسی حدیث کا انکار بھی نہیں ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ تمام حضرات کو جو ہمارے سب کے سب ہمارے سر کا تاج ہیں چاہے حضرت عبو بکر ہوں چاہے سیدہ خدیجہ ہوں ام المؤمنین چاہے مولا عدی ہوں سب کے سب ہمارے سر کا تاج بن جائیں گے یعنی سب کو اول مومن ہونے کا شرف مل جائے گا اس تطبیق کی صورت میں تو اہل علم کا مسئلہ اچھا ہے جس میں تمام حدیثوں کو بھی مانا جا رہا ہے اور تمام حضرات کو یہ تمام حضرات ہمارے سر کا تاج ہیں ان تمام حضرات کو پہلے مومن ہونے کا سرٹیفیکٹ دیا جا رہا ہے تو یہ مسئلہ زیادہ اچھا ہے یا وہ مسئلہ جو انجینئر صاحب اگراغ علاپ رہے ہیں جس میں حدیثوں کا انکار بھی لازم آ رہا ہے اور بڑے بڑے جو ہے تابعین کا اور بڑے بڑے صحابہ اکرام کا پرناسبیت کا فتوہ بھی لگ رہا ہے ماذا اللہ انجینئر صاحب کے پقود تو ذرا ہوش کے ناخون لیا کریے ایسا ہی نہیں کوئی رائے قائم کر لی جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک حدیث پڑھی اور بیان کرنی شروع کر دی تمام حدیثیں پڑھنی پڑتی ہیں اس کے بعد کسی نتیجے پر انسان پہنچتا ہے جب تحقیقی گفتگو ہوتی ہے تب اگر آپ فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کر کیونکہ آپ کا یہ فرقہ بن چکا ہے آپ کا یہ فرقہ بن چکا ہے کہ رافضیت کی طرف عام مائل ہیں جس سے اوپر اٹھئے اور حدیثوں پر آئیے دیکھیں المستدرکل الحاکم کی اگلی روایت ہم جو ہے نقل کریں گے آپ کے سامنے دیکھیں چوون اٹھامن نمبر پہلے روایت دیکھیں چوون اٹھامن نمبر مستدرکل الحاکم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے فرمایا تھا نہیں فرمایا کرتے تھے میں اپنے آپ کو چوتھے نمبر پر اسلام لانے والا سمجھتا ہوں کیونکہ مجھ سے پہلے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابو بکر اور حضرت بلال اسلام لائے تھے میں اپنے آپ کو چوتھے نمبر پر اسلام لانے والا سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں ایک طرف حفیف الکندی کی روایت کہ اگر اس وقت اسلام لاتا تو چوتھے نمبر پر میں ہوتا اور دوسری طرف حضرت ابو ذر غفاری ابو ذر غفاری کا حفیف الکندی سے مرتبہ بڑھا ہوا ہے یہ آپ بھی جانتے ہوئے یہ کہنے کی چوتھے نمبر پر میں ہوتا اب بتائیے کس حدیث کو مانیں گے آپ دونوں مستدرکن الحاکم کی روایت ہیں کہنے اس وقت تو صرف حضرت ابو بکر اور حضرت بلالی ایمان لائے تھے تو چوتھے نمبر پر میں خود کو اسلام لانے والا سمجھتا ہوں اب لگائیے ان پر ناصبیت کا اور بغزہلی کا فتوہ بہت برا فسیں گے انشاءاللہ بہت برا اسی لئے ہم کہہ رہے تھے زیادہ چھیڑوں نہیں آج میں تحقیقی گفتگو اسی لئے کرنی پڑی کیونکہ لوگوں نے چھیڑا موقع ملا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے اچھا اگلی حدیث دیکھئے پہلے دیکھئے چوالیس بیس نمبر حدیث چوالیس بیس نمبر حدیث میں کیا ہے متعدد صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ نے کہا حضرت ابو امامہ نے کہا اے عمر بن عبسہ آپ کس بنا پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ چوتھے اسلام لانے والے ہیں عمر بن عبسہ یہاں دعویٰ کر رہی ہیں چوتھے اسلام لانے والے تو کہنے آپ کس بنا پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے ہیں اب آگے دیکھئے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں پھر چوالیس بیس نمبر حدیث بیان کر رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ اقاد کے بازار میں ٹھہرے ہوئے تھے میں نے کہا یا رسول اللہ اس اسلام کے معاملے میں کس کس نے بھی تک آپ کی پیروی اختیار کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں نے صرف دو آدمیوں نے جن میں سے ایک آزاد اور دوسرا غلام ہے آزاد ابو بکر اور غلام حضرت بلال ہیں آپ فرماتے ہیں میں اس وقت اسلام لیا میں اس وقت اسلام لیا یہاں پر عمر بن عبسہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیسرہ ایمان لانے والا ہوں میں تیسرے نمبر پر اسلام لے کے آئے ہیں مختلف قسم کی روایات کے نہیں مختلف قسم کی روایات ملتی ہیں اسی لئے ہم نے کہا کہ زیادہ تشدد کے ساتھ کوئی رائے قائم مت کریے کیونکہ آپ حدیثوں سے ثابت ہی نہیں کر سکتے زمانی ترتیب انجینئر صاحب آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے قیامت تک آپ کو ٹائم ہے اللہ یہ کہ آپ دوسری حدیث کا انکار کر دیں تو دوسری حدیث کا انکار کریے کھلے بندو کہ ہم ان حدیثوں کو نہیں مانیں گے یہ حدیثیں بیکار ہیں ہمارے لئے ہم صرف وہی حدیث کو مانیں گے جو عفیف القندی کی روایت ہے تو آپ مان لیجی پھر حدیثوں کے منکر بن جائیے اب دیکھئے فضائلِ صحابہ میں جو تابعین بڑے بڑے تابعین کے اقوال ہیں علماء اہلِ سنت کے علماء اہلِ سنت کے منحج پر ہیں ہم بتا رہے ہیں نا رافضیت کا شکار ہیں اور ناناسبیت کا بہت سے لوگ ہم پر بھی یہ الزام رکھاتے ہیں آج یہ بھی بات کلیر کر دیں کہ دیوبندی مولانا دیوبندی میں نے کب کہا میں دیوبندی ہوں بھائی میں تو دیوبند سے فارغ بھی نہیں ہوں میرا ایک بیان کا سمکھا کہ اسی لئے کہتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں مت اڑایا کریے ہمارا منحج اہلِ سنت والا ہے نہ دیوبندی نہ بریلوی ہم کچھ نہیں ہیں بلکہ ہمارے بیان آپ اٹھا کر دیکھیں یوٹیوب پہ اس کے خلاف پڑھیں ہم صاحب کہتے ہیں کہ دیوبندیت بریلویت جو فرقہ واریت فائلانے والی چیزیں ہیں ان کو اٹھا کر کے دیوار پر مار دو ان کی کوئی حیثیت نہیں یہ ہمارے بیان ریکارڈڈ ہیں اور یہاں بیٹھ کے اسٹوڈیو میں ہم نے ریکارڈ نہیں کروائے ہیں بلکہ باقاعدہ ہزاروں کے مجمع میں جلسوں میں ہم نے یہ باتیں کہیں ہیں کہ دیوبندیت اور بریلویت کو اٹھا کر دیوار پر مار دو تو آپ کو کس نے بتایا کہ میں دیوبندی مولانا ہوں میرا کوئی تعلق نہیں دیوبندیت اور بریلویت اور ان تمام چیزوں سے یہ ساری چیزوں کو میں بکواس سمجھتا ہوں میں صرف اہلِ سنت والجماعت کے منحج پر قائم صحابہ اکرام کے اور جو ہمارے اہمہ محدثین ہیں ان کے قرآن پہ اس پر ہم قائم ہیں اس لئے بولنے سے پہلے ذرا عقل کے ناکھون لے لیا کریے ہمیں دیوبندی مت کہا کریے نہ ہم نے کسی بیان میں اپنے کہا ہے کہ ہم دیوبندی ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اب دیکھئے فضائلِ صحابہ سے ہم علماء اہلِ سنت کے اقوال نگل کی علماء اہلِ سنت کا منحج کیا تھا انجینئر صاحب علماء اہلِ سنت سے ہٹ گئے رافضیت کی طرف دھلک گئے علماء اہلِ سنت کے اقوال ہم آپ کو سناتے ہیں اور ہمت ہے تو سب پر لگاتے جائیے ناصبیت کا فتوہ دیکھئے دو سو ایکسٹھ نمبر سے لے لیجی روایات ابو سلمہ سے روایتوں کو کہتے ہیں کہ میں اپنے کئی مشایق سے ملا اور میں نے ان سے اس مسئلے میں پوچھا وہ کہا کرتے تھے کہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان سیدنا ابو بکر ہیں یہ ابو سلمہ کی بات ہوئی ابراہیم نخائی جن کو بڑی آسانی سے آپ نے کہہ دیا کہ جو ہے بغضی علی کا شکار ہیں اور آپ نے کہا کہ پچاس سال بعد یہ کہنے ہیں ان کی بات ہم کیوں مانے تو آپ کون جی کھیت کیا تو چودہ سو سال بعد کھرے آپ کی بات ہم کیوں مانے تو ابراہیم نخائی کہنے ہیں کہ سیدنا ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے پہلے انسان ہیں ٹھیک ہے اب آئیے 263 نمبر امام ابراہیم نے فرمایا سیدنا ابو بکر نبی کریم پر ایمان لانے والے سب سے پہلے انسان ہیں اچھا آئیے 264 نمبر حدیث امام یوسف ماجشون سے روایت ہے کہ ہم نے اپنے فقہا مشایخ سے سنا جن میں سعید بن ابراہیم صالح بن کیسان ربیعہ بن عبد الرحمن عثمان بن محمد اقنسی کے علاوہ کچھ اور بھی شامل ہیں وہ اس بات کا تذکرہ کرتے تھے مردوں میں سب سے پہلے مسلمان سیدنا ابو بکر ہیں آگے آئیے دوسری حدیث امام ابراہیم نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر سب سے پہلے اسلام لانے والے انسان ہیں ابراہیم لخی کا پھر سب سے پہلے نماز پڑھنے والے اور مسلمان ہو لے والے سیدنا ابو بکر ہیں آگے پھر دیکھئے محمد بن قاب سب سے پہلے نماز پڑھنے والے سیدنا ابو بکر ہیں آگے دیکھئے محمد بن قاب ہی کی روایت ہے کہ اس امت میں سب سے پہلی مسلمان خاتون سیدہ خدیجہ ہیں مردوں میں سب سے پہلے مسلمان سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی تھے یقیناً سیدنا ابو بکر نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا اعلان کیا سب کی سندے صحیح ہیں ہم جے پی جی ایٹ کریں گے آپ سندے دیکھئے گا امام ابراہیم نے فرمایا سیدنا ابو بکر سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں ابراہیم نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر سب سے پہلے اسلام لانے والے انسان ہیں آگے دیکھئے ایک ہتر نمبر ابو نظرہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر نے فرمایا کہ میں پہلا نمازی نہیں ہوں آگے دیکھئے دو سو بہتر امام ابن سیرین نے فرمایا مردوں میں پہلے مسلمان سیدنا ابو بکر ہیں اور عورتوں میں پہلی مسلمان سیدہ خدیجت القبرہ ہیں آگے دیکھئے امام ابراہیم نے فرمایا سیدنا ابو بکر سب سے پہلے اسلام لانے والے انسان اتنی روایتیں اب آپ کو پتہ جلا کہ علماء اہل سنت کا منحج کیا ہے اسی لئے ہم نے کہا کہ شدت کے ساتھ کوئی رائے مت بنائیے یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم آپ کے سامنے دونوں طرح کی سعید ابن ابی وقاص اور ابو ذر غفاری اور اس کے علاوہ کئی صحابہ اکرام کے ہم نے قول نقل کی آپ کے سامنے اور اسی طرح سے یہ علماء اہل سنت کے اقوال ہم نے فضائل صحابہ کتاب سے صحیح صحابہ کے ذات جو آئے ہیں آپ کے سامنے نقل کر دیئے اب آپ فیصلہ کرئے ہمارا تو وہی منحج ہے جو علماء اہل سنت کا ہے کہ ہم تطبیق کو بہتر سمجھتے ہیں تطبیق کو ماننے میں دو فائدے ہیں اول کسی حدیث کا انکار لازم نہیں آرہا ہے دوسرے ان تمام حضرات جو ہمارے سر کا تاج ہیں ان کو ہم پہلے ایمان والے اور پہلے مسلمان ہونے کا کریڈٹ دے رہے تو یہ دو فائدے ہیں اور جہاں پر انجینئر صاحب چلے گئے ہیں وہ نظریہ بالکل بالکل غلطی پر مبنی ہیں کیونکہ جیسے ہی وہ نظریہ آپ مانیں گے تو یہ جو اتنے بڑے بڑے علماء اہل سنت ہیں اور علماء محدثین ہیں جن کی حدیثیں خود بیان کر کر کے انجینئر صاحب یہاں تک پہنچے ہیں ان پر معذلہ معذلہ ناصبیت کا فتوہ لگ جائے گا اور یہ ابو ذر غفاری اور سادی بن نبی وقاس پر بھی لگ جائے گا اس لیے اور حدیثوں کا انکار لازم آئے گا وہ باد علاوہ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق پر ہمیں قائم رکھے اور جتنی بھی صحیح حدیثیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے والا اللہ بنائے کسی کے بغض کا ہمیں شکار نہ کریں نہ مولا علی کا نہ مولا ابو بکر کا اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ہمارے لئے سب سب ایسے ہیں بلکل آنکھوں کے تارے ہم سب پر فدا ہیں ہمارے ماں باپ سب پر فدا ہیں